ہمارے جو بار میمبرز ہیں ہم سب کو بتایا اور آگاہی دی اور بالخصوص جو ریسنٹلی ایک شیم ٹرائل ہوا ہے کشمیری ہوریت لیڈر کا جن کو جس برے طریقے سے انہوں نے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو سٹگماتائز کر کے اپنے ہی لاؤز کو بلڈوز کر کے اپنے ہی سارے قوانین کو بلائے تاک رکھے اور انصاف کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے ان کو سزائیں دی ہیں جو انڈیا ہے اور جو انڈیا کی پولیسیز ہیں پرٹیکلرلی پرٹیننگ ٹو مائنورٹیز لیونگ انڈیا وہ ایک آج کے دور میں بھی ایک دھبے سے کم نہیں ہیں انسانیت کے اوپر دھبے سے کم نہیں ہیں دیکھیں ہیومن رائٹ صرف ایک چیز کا نام ہے کہ کسی بھی شخص کو عزت سے جینے کا حق دو اور کشمیری اور باقی جو وہاں پہ رہنے والے ہیں وہ یہی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں عزت سے جینے کا حق دو تو میں بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں یونائٹیڈ نیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ انڈیا جو کہ برے طریقے سے ناکام ہو چکا ہے یہ حق دینے میں اس کے خلاف انڈین آتھارٹیز کے خلاف انڈین وہ جو حقام ہیں جو یہ شیم ٹرائل کرواتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے قوانین کو کنٹرول کر کے اور کوٹس کو کنٹرول کر کے لاوز کو بلڈوز کر کے جینے سائٹ جو کر رہے ہیں ان کے خلاف سپیشل ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کشمیری مسلمانوں کے حوالے سے جس طریقے سے کلنگز وہاں پہ ہو رہی ہیں جس طریقے سے ان کو وہاں کی بچیوں کے ساتھ جو ہے ریپ ہو رہے ہیں جس طریقے سے وہاں پہ جو ہے وہ آدھی بیوہ کا کنسپٹ انہوں نے ایک نیا چیز وہاں پہ دی ہے جس طریقے سے بچے جب گھروں سے نکلتے ہیں اور پیرنٹس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور جس خوف کے سائے میں ان لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں یہ ہیومن رائٹ کے نام کے اوپر ایک دھبا ہے اور اس کے اوپر جو انٹرنیشنل آثورٹیز اور فورمز ہیں انہیں جاگنا چاہیے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہماری ٹو فیسز پولیسیز نہیں ہیں ہماری پولیسیز سب کے لیے ایک جیسی ہیں اور انڈیا کے اوپر سینکشنز لگنی چاہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت ہی شکر گزار ہوں اسلامباد باہر کاؤنسل کی ان کی ساری جو فیکلٹی ہے خاص طور پر رضوان عباسی صاحب علیم خان صاحب اور جتنے بھی یہاں پر رسپیکٹیبل لوئرز ہیں کیونکہ اصل تو ہمارا جو مقدمہ ہے بے شک آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے مگر کشمیری جو ہیں ان کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ وہ اس دنیا میں پیدا ہو کے انسان بن کر آئے اور انسان بننا ہی ان کے لیے سب سے بڑا کرائم بن گیا جب ان کے اوپر اتنی بڑی ستر سال سے اوپر ایک آٹھ سے نو لاکھ تک دہشتگرد آرمی ہندوستان کی بوز کر دی گی اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے صرف اور صرف باڈی بیکز ہی ریسیف کی ہیں کشمیریوں کے اس کے علاوہ دنیا سے ہمیں انصاف نہیں ملا تو آج میرا جو یہاں پہ بھی اپیل تھی اور دارے پاکستان کی جو لائرز فیکٹلٹی ہے کمیونٹی ہے ٹاپ لائرز سے لے کے جو جونئرز بھی ہیں سب کے دلوں کے اندر ساری قوم جو ہے پاکستان کی کشمیریوں کے ساتھ ہیں مگر آج میں دنیا کو بھی یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا مظلوم کے ساتھ آج کے دن ایٹ لیسٹ یہ جو دن ہے پاکستانی قوم کے لیے بھی اور دنیا بھر میں جہاں تک کشمیری ہیں پاکستانی ہیں یا انسان بستیں آج کے دن جو سب سے جو انسان ہیں دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ اس وقت ظلم پیس کر رہے ہیں اور نہتے ہیں وہ کشمیری قوم ہیں آپ ان کی آواز بنیں ان کے لیے چاہے آپ سوشل میڈیا پر نکلیں چاہے آپ آج میں لائرز کے اندر ہوں یہ اپنی طرف سے ریسرچ پیپرز اور ریپورٹس بنا رہے ہیں کہ کینسل کرائی جائے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہیومن رائٹس کانسل کی جو میمبرشپ ہے ہندوستان کی کس معنی پر ان کو ہی دی گئی ہے حالانکہ وہ خود سب سے بڑا وائلیٹر ہے ہیومن رائٹس کا یو این کی قراردادوں کا یونورسل ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کا جنیوہ کنونشنز کا اور اس کا کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ لیگلی اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے دنیا یا دنیا کھڑی ہوئی ہے ٹیررسٹ نیشن جو انڈیا کا ہے جو خود دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹیررزم پھیلا رہا ہے خاص طور پر ایک قوم کی نسل کشی کی جاری ہے ہماری ساری لیڈرشپ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں ان کو زہر دیا جارہا ہے ان کو مارا پیٹا جارہا ہے ان کے خلاف بلاک جو ہیں کیسز کیے جارہے ہیں جھوٹے مقدمے فرادلین کیسز کے کیوں ان کو پھانسی چڑھایا جارہا ہے گلانی صاحب کو ہم کھو گئے اشرف سہرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا یاسین صاحب ڈیت سیل کے اندر ہیں ایز ای وائف بھی میں آج اپیل کرتی ہوں کہ کیا قصور ہے ہمارا ایز ای فیملی کہ اب ساڑھے آٹھ سال سے ہم نے ان کو نہیں دیکھا کیا یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم ایک کشمیری کپل ہیں اور ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں کیا میری بیٹی کا یہی قصور ہے کہ وہ ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئی بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنی فیملی کی جدائی دیکھی اور بچی جب میں نے تو اپنی فیملی کے اندر جب یہ دو سال کی تھی تب ہندوستان کی آرمی نے جس طریقے سے میری بیٹی کو ٹورچر کیا جب ہندوستان کی جیلوں میں ہم جاتے تھے اس وقت جتنی میں ہیلپلیس تھی جب میری بیٹی کے پیمپرز پھاڑے جا رہے تھے اور اس کو بال کھینچے جا رہے تھے تو تب اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ایک انسان کتنا بے بس ہو سکتا ایک اولاد آپ کے سامنے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ ریپ جو ہوتا ہے یا حراسمنٹ ہوتی ہے وہ کلوز ڈورز میں ہوتی ہے مگر واحد یہ سبتہ ہے پوری دنیا کے اندر جہاں ریپ ایز او ویپن آو وار اوپنلی ہو رہا ہے سیکشل حراسمنٹ اوپنلی ہو رہی ہے پیلٹ ویپنز جو گنز بینڈ ہیں جو اینملز کے اوپر وہ کھلے عام جو ہے اس کا ٹریڈ بھی کیا جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ بہت سے ممالک جو کر رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں ایسے ویپنز ان کو اور وہ کھلے عام یوز کیا جا رہے ہیں کشمیلیوں پر جانوروں کا بھی رائٹس ہیں انڈیا کے اندر مگر انسانوں کے خاص طور پر کشمیلیوں کے کوئے رائٹس یہ دہشت گردی اب اتنی پھیل گئی ہے آر ایس ایس کی کہ اب یہ ایس ایس کی صورت میں پوری دنیا کے اندر یہ پھیلارہے ہیں اور خود انہوں نے یورینیم کی جو الیگل سپلائے ہیں تیرہ دفعہ ہندوستان میں وہ پکڑی گئی ہے اور وہ اس کے تھوہ ہندوستان کی جو آر ایس ایس ہے وہ اٹامک بامز بنا رہی ہے تیرہ سال سے اس پر کام کیا جا رہا ہے اور یہ بہت خوفناک صورتحال ہے جس کی طرف ہم سب ہندوستان جو ہے وہ لیتا جا رہا ہے چاہے وہ موڈی ہے چاہے وہ آرمی کے ان کے لوگ ہیں چاہے ان کے جتنی بھی انٹیلیجنسی ہے they are all help bent کہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ ازاد کشمیر پورا فتہ جو ہے وہ جل جائے گا اور ہمارا صرف ایک ہی demand ہے ہم ازادی جاتے ہیں جو principle human right ہے ہر انسان کا اور آج کے دن ایک دفعہ پھر میں ارج کرتی ہوں دنیا سے ورل باڈی سے کہ خدایا آپ کشمیریوں کو ایک title دے دیں کہ ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور انسان کو اس دنیا کے در حق ہے اور ہم یہ حق لینا چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ ہمیں شہید کر دیا جائے تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں شہید کر دیا جائے